محمد عمر گجر محمد عمر گجر جج پوئنٹ کریں گے اور وہ جج کتنے دن کے اندر آئے گا یہ پتہ نہیں اور مخالف الزام لگا رہے ہیں یعنی جوید خان اور اسما گروپ دھڑا لگا رہے گروپ کے جج کو تبدیل کیا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں کہیں سے بھی ہمارے کوئی ایسا موقع نہیں جانے دے رہے کہ جہاں سے ہماری دروازے نہ بند کرنے ہو ان لوگوں نے ہمارے ایسر جی فیملی کے مکمل دروازے بند کیے ہیں پتہ نہیں ان لوگوں کے کیا مقاصد ہیں کیا مقصد ہیں کس لیے یہ کر رہے ہیں اپنی جیب سے خرچہ کر کے اولٹا ہمیں سب کو نقصان پہنچایا ان لوگوں نے تقریبا قانونی طور پر تمام ان لوگوں نے ہمارے آگے کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہیں چھوڑی جو یہ کھڑی نہ کر سکتے ہوں تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا نیکس جو ابھی ہیر ہوگی دو نومبر کو اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ مشکل ہے کہ جاج صاحب کوئی آئیں کیونکہ وہ جاج صاحب جو سابق تھے وہ تو اپنا پوسٹنگ ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنا وزیر قانون جو ہیں وہ انہوں نے حلف لیا ہے آج اور اس کے بعد حلف لیتے ہی وہ اٹارنی جنرل اور وہ ڈسکسن کریں گے نئے جاج کے معاملے میں اور ان کو اپوائنٹ کریں گے پھر وہ آئے گا تو اس کے بعد پھر اگلا جو طریقہ کار ہوگا وہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا اس معاملے میں راجہ صاحب نے جو پیشن گوئیاں کی تھی وہ ہو بہو سچ ثابت ہو رہی ہیں اور میڈم نے میڈم اسما نے اور اپنا جویر خان نے کل ایک وائس میں انہوں نے یہ اقرار بھی کیا ہے کہ ہم لوگوں نے بلکل جیو آئے یہ کیا ہے مطلب یہ سارا سسٹم ہم نے کیا ہے ہم نے اپلیکیشن بھی دیا ہے نیب میں بھی گئے ہیں ہر جگہ پہ گئے ہیں اور ہم جائیں گے مزید بھی تو بات یہ ہے میرے بھائی اللہ تعالی بہتر کرے گا جس راستے سے ہمیں ملنے جا رہا تھا سیکیورینیکس ایک بہت زبردست پلیٹ فارم تھا ابھی ایک یا دو یا چار لوگوں کو وہ ناپسند ہونے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا نقصان ہوا ہے اور یہ لوگ ہی آپ لوگوں کے دیکھا جائے تو مجرم ہیں کیونکہ ان لوگوں کے کوئی ذاتی مقاصد تھے جس کی وجہ سے سیف صاحب اور اپنا راجہ صاحب سارے سینئر لیڈر قیادت کے خلاف یہ ہو گئے بارہا بار ان لوگوں کو ٹیبل ٹاک پر بلائیا گیا اور یہ ٹیبل ٹاک پر آتے تھے اور ان کے سامنے بات کرتے تھے کہ ٹھیک ہے دوسرے دن پھر ان کا بیانیاں چینج ہوتا تھا اور دوسری خبر یہ ہے کہ کل اپنا جوید خان اپنا اسما ان لوگوں نے اس چیز کا بارہا برحملہ اظہار کیا ہے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور ہم آگے بھی کریں گے اور تیسری ایک اور بات کل سامنے آئی ہے کہ جوید خان نے پرسنل میں سیف صاحب سے رابطہ کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ جناب آپ کی جو پروپٹی ہے آپ کے پاس جو مطلب جو بھی کوئی پروپٹی ہے بنگلہ ہے جو بھی چیز ہے اس کو آپ جناب مجھے دے دیں میں اس کو رنٹ پر دوں گا اور اس سے میں جو پیسے آئیں گے تو وہ میں نکالوں گا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تب میں جو انا پیچھے ہٹوں گا یا بیٹھوں گا آپ کا ساتھ دوں گا ادروائز میں نہیں دوں گا تو اس بات سے آپ سب دوستوں کو اندازہ لگانا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جوید خان صرف اپنے پیٹ کے لیے اپنی بھوک کے لیے اپنا جو اسما بی بی ہے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ صرف اپنے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں نہ کہ آپ لوگوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کے آگے تو صرف ان لوگوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم رکاوٹیں کھڑی کر سکیں اور وہ جتنی سے جتنی ہو سکیں جتنی زیادہ ہو سکیں یہ کھڑی کریں گے اس کے علاوہ خالد فروق اور اپنا کمر زیدی اور دوسرے لیڈران سے ہماری بات چیت ہوئی ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک یا دو یا چار دن کے اندر اور جیسے ہی کوئی نیا انشاءاللہ راستہ آئے گا میں آپ کو اپنے اس چینل کے ذریعے سب سے پہلے بریکنگ نیوز دوں گا دوستو ہم سب کو یہ غمی ہے پریشانی ہے بہت رنجیدہ ہیں لوگوں کے گھروں میں راشن نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں یقین من بچوں کے کپڑے نہیں ہیں ہم آپ کو کیا بتائیں بہت زیادہ مجبور لوگ ہیں مگر ان لوگوں کو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے پیچھے آپ لوگ یہی کریں کہ اللہ تعالی جس منے بھی ہمارے راستے بند کی ہیں اس کو خوار اور زلیل اور رسوہ کریں جس بندے نے ہمارے چولے بند کی ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی اور اہم خبر کے ساتھ دوبارہ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ